تبلیغی جماعت دن آل گیا ساں سیروزہ لہا کہ میں واپس آئے تبلیغی جماعت آل چندہ لیندن فنڈ السلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم ٹو ریالیٹی آف اسلام اور میں ہوں محمد ادنان تبلیغی جماعت سے متعلق آج کی یہ میری ویڈیو ہے ویڈیو بہت زبردست ہے اور آپ مکمل اگر اس کو سنیں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو میرے خواہ سے وہ تمام لوگ جن کے ذہن میں مختلف قسم کے سوالات اشکالات ہوتے ہیں وہ دور ہو جائیں گے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی اپ ڈیٹس اور صحیح اسلامی جو ویوز ہیں وہ آپ تک پہنچ دے رہے تو یہ کسی عالم کی گفتگو نہیں ہے یہ ایک عام انسان کی گفتگو ہے جو کہ تبلیغ میں سروزہ لگانے کیلئے گیا اور وہ تمام اشکالات جو کہ ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں ہمارے اپنے گاؤں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ تمام سوالات کرتے ہیں جن کے ذہن میں یہ تمام اشکالات پیدا ہوتے ہیں یہ ان سب کے لیے بہت ہی زبردست ویڈیو ہے تو چلیں مل کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اسی ویڈیو سے متعلق آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ تبلیغ والے چندے لیتے ہیں یا مختلف ان کا کوئی نیٹ ورک چلا رہا ہے تو آئیں چل کے سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اسلام علیکم جی میں اتواڑا اپنا ویس کمنسیال کو ٹی آج یارہ اپریل سن دوہزار ترہی تے دن منگل دا آج وی رمضان المبارک کے تے چیتر دی انتی تاریخے میں تن دن واس تے تبلیغی جماعت دن آل گیا تھا سہروزہ لاکہ میں واپس آیا الحمدللہ بڑا اچھا وقت گزریا بڑا سونا ٹائم ننگ گیا اور بڑا کوئی سکھا نو ملیا کوئی ڈاوڈ کوئی شاکھے کوئی غلط فہمیاں ایسی گا ان دنیا نے کہ جی وہ غلط فہمیاں دور نانا کریے تے او ود دنیا جان دنیا نے یعنی کہ کچھ لوگ کے آن دے سن کے تبلیغی جماعت آلے چندہ لین دینے فنڈ لین دینے تے پھر تبلیغ کرنوا سے نکل دینے پھر یہ بھی غلط فہمی لوگانوں کے اے درود نہیں پڑھ دے پھر یہ بھی غلط فہمی کہ اے اہلِ بیعتروں نہیں ماندے بغیرہ بغیرہ کی او میں کیا بھی یہ غلط فہمیاں دور تے او ساکھ دیا نے جی تم بندہ قریب ہوئے کہے دے تے حقیقت تو واقف ہوئے نہیں تو ایک شیر ہے نا کہ غیروں نے کہا تم سے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا یعنی کہ تے نو لوکان گناں دا سنیاں تے لوکان دیاں سون کے دے یقین کر گیا کوئی ساڑھے کلوں سنیاں ہوں دا تے کوئی سانوں دسیاں ہوں دا تے پھر ایک دوری دیاں گلت فہمیاں دور ہوں دیاں میں تو اندازہ ناما کہ جدو میں کروں گیا نا جماعت واس سے تے صاحب تو پہلے مرکز جانا ہوں دا ہے کروں گیاں میں اپنا کرایا اپنی جیب دے وچلا کے مرکز جمعہ رازہ الدین ہوتے پہنچ گئے ساں لہذا رات ہوتے گزارنی سی تے جمعہال دین آسان جماعتنا جانا سی وہ جمعہ رہ دی تے جمعہ دی درمیانی رات نواندنے شبے جمعہ وہ تھے گزاری جمعہال دین صبح صبح ساڑی تشکیل ہو گئی میانی پینڈ اے پینڈ ہم دے سیاڑ کو تو ڈس کے روڑ دے ایک سٹاپ اڈا اڈے دے بے لکل قریب پینڈ میانی بڑا چنگا پینڈ ہے بڑا جا پینڈ ہے تے لوک بڑے چنگے نیار ہو تھوں دے چنگے اسوا سے پیانا کہ انہا سنو ٹائم بڑا دی تا ریسپیکٹ بڑی دیتی ساڑی گل بڑی توجہ دے نار سونے یعنی جماعت آلے آنے لوگ سن سمائی داروں نے پتا سی کہ جماعت آلے کی لین آئے نے اگے بھی جماعت جاندی ہو نہیں ہو تھے اچھا جیدھوں ہاں سی یو میانی پینڈ چلے سانا تے امیر صاحب نے مرکز دے ویچے سانو سارے آنے بٹھا لیا ایک بندی نے پھڑا دیا دے وہ رکشیاں دے دے گا اینجی ہویا پھر ہی پینڈ گئے ہیں اپنے کولوں خرچا کیتا یعنی اپنی جیب دے بچوں روٹی ٹکر افتاریاں سیریاں فروٹ وغیرہ وغیرہ ان جی چلو جیدی نسرہ تم دی رہی ہے وہ جیدے ملان عمدی حسن ساتھی عمدیاں وہ کھانا لیا کے عمدی حسن ان بڑے جی ساتھی آئین میں سا رہے ہیں تھا نا کیونے لما پوسٹا میں ویسے کر دا رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا ساڑھا اکرام کیتا محبت کرنا لیا نے پیار کرنا لیا نے ساڑھے نال بڑے خلوص دے نال ہونا ساڑھے بڑی خدمت کیتی اچھا اپنے کولوں خرچہ سی کر دے رہے وہ جیدی گلت فہمی ہے نا کینہوں کی تو چندہ مل دا فنڈ مل دا خدا دی قسمیں چٹا چوٹ ہے اپنے کولوں خرچہ کرنا ہوں دا اچھا تبلیغی جماعتا لیا مقصد کی کیوں پندان دے چوکے نکل دے نے تے جان دے نے تے لوکانو گش دے دورانوی تے تعلیم دے دورانوی تے بیانوی کار دے نماز سباز آن دے کینے صرف ہے یہ اندر کے بائیو دوستو بزرگو اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی ساری کامیابی اپنے پورے کے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے اور پوری دنیا کے پورے لوگ ساری دنیا کے سارے انسان مل جائیں سارے ذرائع مل جائیں اگر اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا کے سارے لوگ مل کر نفع دینا چاہے تو نہیں دے سکتے اگر اللہ نہ چاہے اور اگر ساری دنیا کے سارے لوگ سارے ذرائع سارے معاملات سب مل کے اللہ رب العزت کے بغیر نقصان دینا چاہے نہیں نقصان کر سکتے اگر اللہ نقصان نہ کرے بس اسی چیز کا توقع اور یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے اسی چیز کی محنت ہو رہی کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ذات اچھا اے تبلیغ جماعت علیہ دا مشن اے مقصد اے تبلیغ اندھی کوئی لڑائی نہیں کران دے کوئی چگڑا نہیں کران دے کوئی فساد نہیں کران دے کوئی انتشار نہیں پھلان دے کوئی ایسی گفتگو نہیں کر دے کہ جیدے نال لوکی آپس ایک دوجہ کرنے دور دور ہون بلکہ جیڑی بھی گالہ کر دنے جماعت علیہ ایک دوجہ نو نیڑے نیڑے کرنے لی گالہ کر دنے وہ پھر اے غلط فہمیلی سی جی اے درود نہیں پڑھ دیں ساڑی جماعت دی بیچ نا ماشاء اللہ حافظ سن کاری صاحب سن بڑے زی شعور اور بڑے سیانے سن انہوں نے کہا بھئی ایسی درود نہ پڑھ یہ ساڑی نماز مکمل نہیں ہوں دی اور اگر صبح اور شامدیا ساڑی تسبیحات نے اگر اوہ تسی سنو پڑھو تو انہوں نے ایسی درود شامل ہے تو اسی درود نہ پڑھو تو ایسی زندگی بے رہا انہوں کے تو ایسی کئی معاملات جیڑے سلجنے وہی اولد جان دے جنہی دیرتا کہ ساں آلِ نبی اولادِ علی ایسی انہوں نے نہیں مننا اہلِ بیعت انہوں نے نہیں مننا تو ساڑا ایمان کی میں مکمل ہو ساکتا ہے اے لفظ ان جماعت آلیاں نے اے غلط فہمیاں ہوں دیگا نے جنہی دیرتا کہ اے ایک دینا ڈسکس نہ کریے قریب ہو کے اے نا دیوتے غلبات نہ کریے انہی دیرتا کہ غلط فہمیاں دور نہیں ہوں دیگا بلکہ وعد دیا جان دیگا الحمدللہ بڑا کوئی سکھن نو ملیا سکھن تو مراد میں داست دینا کہ میں منو آکھن لگے نا بات دیوے چھو صبح دا ٹائم سی تو آکھن لگے بھی کوئی صورتہ درالی یعنی کہ جیڑیاں سی نماز سورتہ پڑھنے ہیں نا انہوں درالی تلفظ ٹھیک کر لئے یہ کہنو نہیں ہم دیا تو صورتہ یاد کر لئے چلو میری باری آئی میرے نالحفظ صاحب امیر صاحب وہ میرے کلوں سنن لگے تے میرا کوئی تلفظ دا اگا پچھا سی مطلب زیر زبر شاد ماتے پتا جی اللہ معاف کرے قرآن پاک دی ایک زیر زبر شاد مات پیش یہ دا اگا پچھا ہو یہ نا تے منو تے گالک آردیاں بھی لونکنڈے کھڑے ہو گئے نا دا مانی مطلب بدل جان دا سواب دی بجائے بندہ گناہ گار ہو جان دا لہٰذا انو سکھنا بڑا ضروری میرے میریاں کچھ گلتی ہیں سن ہونا پھر میں نے فکر دوائی کہ اویس بھائی ساڑی زندگی دا اصل مقصد جڑے جڑا اصل مشہ نے جڑا ساڑا اصل کام میں اے وے اسی دنیا دے باقی سارے کام سہی تری کنال کار لینے لیکن جڑا اصل کام ساڑا کرنا لے او ساڑے کلوں ساہی اداانہ ہوئے تے کی مقصد ساڑے جیند میں کہا جی انشاءاللہ میر صاحب جڑی کوئی تھوڑی بہتی میری گلتی ہے بھی یہ یہ تھوڑی نہیں بلکہ بڑی بڑی گلتی یہ میں سمجھنا میں انشاءاللہ انو ضرور ٹھیک کریں گا تلفظ اپنا بلکل ٹھیک کریں گا جی اس اٹھے تلفظ نہیں ٹھیک ہونا جیسی نماز پڑی ہے پھر نماز ہی نہ نا ٹھیک ہوئی جی میں بزو ٹھیک نہ آبیت نماز کی میں ٹھیک ہوئی لہٰذا اے ٹوردہ پھردہ مطلسہ بار بار اسوا سے نو کہہ رہے ہیں کہ سکھنو ایج کی چیزیں مل دیا ان میں جدوں بڑی پرانی گالے دارشان نائی توانو کہ تیرہ سال پہلا بھی میں اس جماعت دنال کو جو بکت گزاریا سی وہ دوں بھی میں دعا کنوت سکھی نماز جنازہ سکھیا وہ دوں بھی گسل دے فرائز بغیرہ سکھیا کوئی جو دعا ماں سکھیا ویسے دیکھو ارجمات بھی یعنی بھئی یہ چیزیں مل دیا نے جدوں اسی اس محول دے ویچ روانگے جدوں اس محول تو اسی اکھڑا دے نکھڑا دے یعنی توجہ نہیں دے آنگے ٹائم نہیں دے آنگے یا ساڑا جڑا اصل مقصد دے اسی اس طرف فوکس نہیں کرانگے تو پھر وہ کمیں اسی درست کرانگے اللہ رب العزت جیڑے حقوق نے حقوق اللہ وہ پورے کیتے جانتے حقوق اللہ عباد پورے کیتے جانتے اللہ رب العزت بھی راضی ہووے تو اللہ دے مخلوق بھی راضی ہووے تے اللہ دے راضی کریے تو دے مخلوق نو نراض کریے پھر اللہ راضی نہیں اندہ تے جے مخلوق نو راضی کردے رہیے اللہ نو نراض کر لیے پھر بھی اللہ راضی نہیں اندہ لیازہ دو وقت یہ سارے معاملات جڑے انہاں نو اپنے اپنے صحیح طریق کے نال تسی ادا کرو تے تو اڑی دنیا بھی سمر جائے گی تو دوستو جیسے آپ نے سنا کہ عویس بھائی نے خود وہاں پہ گئے ہیں اور انہوں نے تمام چیزوں کو دیکھا ہے پرک ہے اور اس کے بعد یہ ویڈیو بنائی ہے اس لیے ہم سب میں وہ لوگ جو کبھی تبلیغ میں نہیں گئے اگر وہ نہیں جانا چاہتے کسی بھی جماعت سے ہیں چاہے وہ اہل حدیث ہیں چاہے وہ بریلوی مکتبہ فکر سے ہیں چاہے وہ کسی اور مکتبہ فکر سے ہیں وہ کم از کم ایک دفعہ جماعت میں جائیں تین دن کے لیے چلے جائیں لیکن وہاں پہ کچھ بھی نہ کریں بے شک ان کی چیزوں کو اپنائیں نہیں لیکن وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے دیکھیں سنیں کہ وہ کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں ان کا سب سے بڑا دعویٰ کیا ہے اس کے بعد وہ اپنی رائے قائم کریں ویسے علماء یا مختلف لوگ جو اس جماعت کے خلاف تاثر پھیلاتے ہیں یا بغز رکھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ان میں شرک اور بدت پایا جاتا ہے ان کی باتوں پہ بالکل بھی یقین نہ کریں اس کی ایک خاص مثال میں نے پہلے بھی دیا اور ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ ہمارے اپنے گاؤں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا یہ نظریہ ہے کہ یہ لوگ ان کو کوئی فنڈ کرتا ہے اور ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے بلکل ویلے ہیں اور یہ بس جماعت میں نکل جاتے ہیں اور ان کے گھر میں بڑے بڑے کاروبار ہیں پیسہ ملتا ہے ایسا نہیں ہے بہت سے دھیاری دار لوگ ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ریڈی لگاتے ہیں اور اس کے باوجود اس میں آتے ہیں اس جماعت میں جانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا اپنا اندر صاف ہوتا ہے سیدھا ہوتا ہے اور ایک صحیح راستے کی انسان نشاندہ ہی کرتا ہے اور اس کے اندر فکر پیدا ہوتی ہے کہ میں نے ایک دن آگے جانا ہے اور اس سے پہلے پہلے اپنا جو تمام عمال ہیں وہ سیدھے کر لوں اپنے راستے ٹھیک کر لوں تاکہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیدا ہوں تو کم از کم کچھ نہ کچھ ہمارے پاس ایسا ہو جو کہ ہمیں بچا سکے یا ہمارے عمال میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو جو ہمیں فائدہ دے سکے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی اور اگر آپ کو پسند آئے تو اپنی رائے کا بھی اظہار کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں انشاءاللہ ایک اچھی ویڈیو سا دوبارہ پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ